پورے کا پورا بدن مریض ہے پورے کا پورا بدن گندہ ہو چکا ہے اب گندے بدن والے بھی معاشرے میں علماء کے پاس مولویوں کے پاس آکے کہتے ہیں فلان تسبیح بتائیے کوئی تسبیح بتائیے کوئی وظیفہ بتائیے ان کو بتایا جاتا ہے سبحان اللہ پڑھا کرو الحمدللہ انشاءاللہ اس کے فضائل کے حوالے سے موقع ملے تو کبھی گفتو کریں گے یہ تسبیحات کیا گناہوں سے لٹھڑے ہوئے جسم کو گناہوں سے علودہ جسم کو اس طرح فائدہ پہنچا سکتی ہیں جو فائدہ گناہوں سے پاک جسم کو پہنچائیں گی اس کی مثال محدثین نے یوں بیان کی ہے کہ یہ جو استغفار ہے یہ بنیادی طور پر سابن اور سرف کا کردار ادا کرتا ہے آپ کے کپڑے میل کچیل سے بر جائیں گندے غلیز ہو جائیں استغفار کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ یہ میل کچیل اسے دور کر دے گا اب ریکوائیڈ ہے اب ان کپڑوں کو ریکوائیڈ ہے کہ یہ کپڑے میل کچیل سے پاک ہو گیا تو ان کے اوپر ہشبو بھی لگے ان کے اوپر پرفیوم بھی چھڑکی جائے وہ پرفیوم تسبیحات تحلیلات اللہ اکبر تکبیرات اور درود پاک وہ ہیں اگر ایک بندہ کوشش کرے کہ میں صرف تسبیحات سے ہی اپنا کام چلا لوں تو اس طرح کام نہیں چل سکتا آردی طور پر گندے کپڑے کے اوپر آپ جتنی مردی پرفیوم چھڑک دیں تو وہ کتنی دیر بعد گائب ہو جائے گی چند لمحوں کے بعد اس کا وہ اثر نہیں رہے گا تو ابتدا اس سے کرنی چاہیے کہ میں نے کسرت کے ساتھ اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهِ اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّ وَا تُوبُّ الْلَهِ یہ پڑھنا اگر رسول اچھا یہ پڑھنے میں نا ٹائم بھی کوئی نہیں لگتا آپ میں سے جس بندے کو یہ تجربہ اور عادت ہو جائے لیکن نیت ہونی چاہیے نیت وہی بات امید بھی اللہ سے اور سوال بھی اللہ سے اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ آپ پڑھنا شروع کریں آپ ایک منٹ کے اندر ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں پوری کی پوری سو مرتبہ پڑھ سکتے ہیں ایک منٹ جب کسی کو کہا جاتا ہے دس مرتبہ پڑھ لیا کرو یعنی دس تسبیحات نکال لیا ان کو لگتا ہے یہ بڑا لمبا وزیفہ لیکن اگر آپ یہ کر کے دیکھیں گے اضمائیں گے تو پھر آپ کی زندگی کے اندر پھر آپ کو مال دے گا پھر آپ کو اولاد دے گا پھر آپ کو رہائش گاہیں دے گا جن میں بڑے بڑے باغات ہوں گے پھر ان باغات کو بھی اللہ خود ڈیکوریٹ کر کے دے گا یعنی آپ کے پاس ایسے وسائل اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ ڈیکوریٹ کر سکیں یا آپ کی کھیتیاں ہوں گی آپ کے باغات ہوں گے جن پر وافر پھال آئے گا یعنی ہر طرف سے رزق کی بارش کہاں سے آئے گی اس استغفار سے آئے گی اور سید الاستغفار سید الاستغفار ایک وظیفہ ایسا بھی اللہ رب العزت نے نبی کریم کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ جو بندہ بھی ایک مرتبہ صبح صرف ایک مرتبہ دس بیس سو دفن ایک مرتبہ شام کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں بلکہ جنت الفردوس میں داہل کر دیتے ہیں آپ اور میں یاد تو کرتے نہیں سب جائیں بخاری شریف اٹھائیں سید الاستغفار دیکھیں کہاں لکھا ہے پڑھیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدکا وانا علا عہدکا ووعدکا مستطاتو عوض بکا من شری ما سنعتو ابولکا بنعمتکا علی وعبولکا بذنبی فاغفر لی فاندہو لا یغفر الذنوب الا انت یہ یاد کرنا مشکل نہیں ہے بعض روایات میں لفظ ابولکا بذنبی اور بعض میں ابو بذنبی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے انیس بیس کے حرف کے فرق سے دونوں روایات مجود ہیں آپ پڑھیں یہ سید الاستغفار ہے آپ اس کو صبح ایک دفعہ پڑھیں ایک دفعہ شام پڑھیں اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ ہم نے استغفراللہ کی جو تصویح ہے نیت کے ساتھ ارادے کے ساتھ گناہ نہ کرنے کے عظم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کی نیت کے ساتھ اس گناہ کے اوپر نادم ہو کے کرنا ہے تو اللہ رب العزت یہ سارے کے ساری چھے کی چھے برقات آپ کے اوپر نادل کر دے گا لیکن اگر آپ کی نیت میں گناہ چھوڑنا نہیں ہے اس کے اوپر یہ ارادہ ہے کہ رمضان گزر جائے گا پھر وہ گناہ شروع کر دوں گا یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور مقصود نہیں ارادہ یہ ہے اللہ تعالیٰ قبر تک وہ گناہ نہیں کروں گا اور میں آپ کو یہ بات بتلا ہوں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو توبہ السخفار ہے یہ صرف گناہ گاروں کو کرنی چاہیے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اور یہ صرف رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت نہیں ہے یہ بھی آپ کو بتلا دیں یہ صاحب کا جتنے انبیائیں ہیں ان کی بھی سنت ہے اور ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں مجود ہے حضرت آدم نے توبہ کی ہے قرآن پاک میں الفاظ مجود ہے ربنا ظلمنا انفسانا خود کا حضرت نو نے بیٹے کے لئے دعا کی نہ بعد میں کہا نہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے میں نے اس چیز کا سوال کیا جو میرے پاس علم نہیں تھا حضرت موسیٰ سے جب بندہ مر گیا تھا دعا کی تھی نہ توبہ کی یونس جب مشری کے پیٹ میں گئے دعا کی توبہ کی لا الہ الا انتہ سبحانہ کئنی کنتم میند ظالمین تو گویا انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے گناہ کم ہیں میرے گناہ زیاد ہیں ہم بھی توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ظاہری گناہوں کو معاف فرما اے اللہ باطنی گناہوں کو معاف فرما